آگے بڑھتے شو میں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما اور قائد آزم کے دیرینہ دوسر سر غلام حسین حیداد اللہ انہیں سندھ کا پہلا گاونر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ہندوستان سے معاجرین کو پاکستان لانے کے لیے دن رات ایک کیا اور تھوپ پھر ان کی خدمت بھی کی مگر اس ہستی کی خدمات اور جدوجہد کو فراموش کر دیا گیا وہ کیسے شایان شریم کی رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں پوڑے کا ڈھیر اور ملوے کے درمیان چار دیواری میں قید ایک قبر قوم کے محسن کی قبر سر غلام حسین حدایت اللہ اٹھارہ سو اناسی میں شکارپور میں پیدا ہوئے ان کا شمار تحریک پاکستان کے صفحے اول کے رہنماؤں اور قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا وہ انیس سو سنتیس سے انیس سو اٹیس اور انیس سو بیالیس سے انیس سو سنتالس تک سندھ کے وزیر اعلی رہے پاکستان میں آزادی کا سورج دلو ہوا تو مہاجرین کو کراچی لانے مختلف مقامات پر بسانے اور خیال رکھنے میں سر غلام حسین حدایت اللہ اور ان کی اہلیاں نے بھرپور کردار ادا کیا مہاجرین کی تو ختمات انہوں نے اتنی کی کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے حکومت سے کچھ لینا ہے جہاں تک کہ یہ تنخواہ کی مد میں ایک پیسہ وصول نہیں کرتے تھے اور اپنے ہی جو کچھ جمع پوجی تھی جو کچھ ان کے پاس تھا یہ مہاجرین کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ قربان کر دیتے سر غلام حسین حدایت اللہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ ہوتے جلسوں اور سیاسی سرگرمیوں میں بابا قوم کے ساتھ اسٹیش پر نظر آتے انگریز سرکار بھی ان کی ذہانت اور قابلیت کی موت طرف تھی سکھر بیراج کی تعمیر میں خدمات پر انہیں خان بہادر کا اعزاز دیا گیا قانونی امور پر مہارت سیاسی سوج بوجھ اور ان کی جدوجہد دیکھ کر قائد نے انہیں سن کا گورنڈر بنا دیا شاید قریبی دوست کے بچھڑنے کا غم تھا قائد اعظم کے انتقال کے اگلے ہیمہ بلکہ صرف پئیس دن بعد سر غلام حسین ہدایت اللہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے انہیں ایمیجینا روٹ پر قطب عالمشاہ بخاری کے مزار کے ساتھ عیدگا گراؤنڈ میں سپرد خاک کیا گیا جس شخص کی زندگی ملک و قوم کی خدمت میں گزر گئی آج اس کی قبر پر کچھرا اور چار دیواری بے حسی کی داستان سنا رہی ہے نا اہری ادم توجہ اور غفلت کی داستان فاطمہ جینا جیسا ہشیمند رضا گلتا رہے ہیں دیگر ہیں جو ان سے خریب تھی یہ بھی سر ادراع ادعات اللہ بھی انتائی خریب سمجھے جاتے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تو یہاں انتقال کے بات وہ آیا کرتے تھے اور یہاں کے جو کچھ لوگ ہیں کچھ بسیں والے پرانے ان کے بچوں کا کہنا یہ ہے ان کے بچے جو اب بڑے ہو چکے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ باقیدہ تاؤں تو انہیںBra könnte سندھ اسمبلی کے ارکان کے لیے حال ہی میں نئی امارت بنائی گئی مگر جو اس اسمبلی سے دو بار وزیر اعلیٰ منتخب ہوا اس کو تو جیسے بھلا دیا گیا کچھ سے پہلے تک تو یہاں حالت یہ تھی کہ اس کے اندر کچھرا بھرا ہوا دیا اور کچھرا کنڈی بنی بھی ان کے نام سے شکارپور دیگر جگہوں پہ سکول قائم ہے جی لیکن ہمارے عالمیہ یہ کہ کراسی میں ہم نے انہیں پس بندر میں ڈال دیا اور انہیں ایک کونے میں ڈال کر چار دواری بنا دیا اور اگر دو روم بنا دیا اید گاہ اور اس کا اہاتہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے لیکن اوقاف والے اپنی ذمہ داری سے غافل ہے شاید ان کی دلچسپی صرف مزارات تک محدود ہے جہاں سے انہیں خوب چندہ ملتا ہے زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھلاتی بلکہ ان کے افکار کو مشلے راہ بناتی ہیں قائد عظم کے قریبی ساتھی آٹھ سن کے پہلے مسلم گورنر کی یہ قبر حسرت و ویرانی کی تصویر بنی ہوئی ہے جو بتا رہی ہے اس محسن کو ہم پراموش کر بیٹھے ہیں جو قیام پاکستان سے لے کر مہاجرین کی خدمت میں پیش پیش رہے کمیرمین سنہ اللہ کے ساتھ شایان سلیم سامہ کراکستان مہاجرین کی خدمت میں پکستان سے لے شاید